اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یاما ایم ٹی دوہزار سولے موڈل گاڑی بائیک دیکھانے لگا سوری تو یہ بائیک جو ہے آپ کو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بائیک جو ہے یاما کمپنی کی ہے اور میں نے جو پیچھلی ویڈیو بنائی تھی وہ بھی یاما کی ہی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا پاکستانی پکی آر کی حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ کافی مہنگا بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بائیک جنہوں نے چلائے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کافی ہیوی انجن ہوتا ہے اور کافی زیادہ سمودھ چلتا ہے کافی زیادہ کمفورٹیبل ہوتا ہے کیونکہ بائیک جو ہوتا ہے نارمولی جو ہم پاکستان میں ہماری چلتے ہیں سیڈی چلتے ہیں ون ٹو فائف چلتے ہیں بائیک پہ جو ہے نا آپ اگر میکسیمم سو کلی میٹر سو پچاس کلی میٹر چلتے ہیں ری ٹائم تو آپ کی جسم میں جو تکاوٹ ہوتی ہے وہ ایک ہفتے تک آپ کی جسم سے نکلتی نہیں ہے بندہ اتنا تکاوٹ فیل کرتا ہے لیکن یہ جو بائیک ہے یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں لوگ چلاتے ہیں اس پہ ہزار کلی میٹر کا سفر کرتے ہیں یہ بہت زیادہ کمفورٹیبل ہوتا ہے ایک طرف اس کا ون تازن کلی میٹر اور دوسرے سائٹ پہ باکستانی بام بائیکز ہوتے ہیں سیڈی ستر ہو گئے انٹ پائپ ہو گئے ان کا سوفٹ کلی میٹر برابری سمجھو تو اس لئے ان کی پرائز بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور ان کا انجن کافی زیادہ ہیوی ہوتا ہے یہ ہم ایمٹی بائیک ہے میں اور بھی پکچر دکال لنگا ہوں یہ آپ کو ٹھیک ہے یہ موسیلی پاکستان میں بہت زیادہ کم چلتے ہیں بائیکز یہ باہر مالک میں زیادہ چلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں ان میں پندرہ سے بیس لاکھ پچیس لاکھ تک بائیکز آتے ہیں یہاں پہ بچھاورہ کے پاس بیس لاکھ اگر ہو تو گاڑی کیوں نہ لے اگر بائیک لیتے ہیں بیس لاکھ گاڑی لے پوری فیملی اس کے ساتھ گھومی پی رہی یہ تو وہ لوگ لیتے ہیں جن کے پاس اچھے اچھی گاڑیا بھی ہو اور بس شوق سے یہ بھی لکھ لیتے ہیں گھر میں کئی بھی کسی بھی واقع نکل جاتے ہیں اس پر ٹھیک ہے عام بندہ پاکستانی جو ہوتا ہے نا وہ نہیں اس کا افورڈ کر سکتا نہیں لے سکتا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس لئے میں بار بار یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ لوگوں کے جو مس انڈسٹینڈنگ ہے یا وہ ختم ہو جائے ہیں